نمسکار ساتھیو آج ہم ایک اونٹوپک پہ بات کریں گے کہ آپ لوگ ویزا لگواتے ہیں اپنے پاسپورٹ میں جی ہاں سب لوگوں کے نکلی ویزا ہوتے ہیں آپ نے آج تک مجھے جتنے بھی ڈوکومنٹ ڈالے ہیں جن کے میں نے ویزا چیک کیے سب کے سب ویزا فیک پائے جاتے ہیں جی ہاں میں ویتھ ثبوت ویڈیو پہ پورا دیکھنا پیچھے نیچے جا کے گیان مت دینا پہلے دورا گیان کیا خطرناک ہوتا ہے کرنیڈا کا ویزا نکلی لگتا ہے شنگاپور کا رشیہ کا اوستیلیا نیوزیلینڈ اسپین فرانس نیدرلینڈ جی ہاں ان سب کا ویزا آپ گھر بیٹے بنا سکتے ہیں کتنی اچھی بات ہے اور کسی کہیں جانے کی ضرورت نہیں آپ کو گھر بیٹے ان دیسوں کے آپ ویزا بنا سکتے ہیں لاکھوں روپے بچا سکتے ہیں جنٹوں کو دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی ویزا بنانے کے لیے کیا کیا ڈوکومنٹ آپ کو گھر پہ ضرورت ہوگی ہیلیگرام ہیلیگرام دیکھا ہوگا آپ نے ویزا کے اوپر ایک چمکیلہ سا اتنا سا ہیلیگرام آتا ہیلیگرام کی ضرورت پڑے گی اسٹام بنانے کی مسین آتی ہے اس کی ضرورت پڑے گی جی ہاں سبھی دیسوں کی جو ہیں ایم بی سی ہیں ان کے ربر اسٹام جو مور لگتی ہے نا وہ آپ بنوا سکتے ہیں وی ای فس گلوبل کے آپ کو لفا پہ چپوانے پڑیں گے کمپیوٹر کی ضرورت پڑے گی سکرین پرنٹر ہوتا نا جسے ویزا پرنٹ ہوتا ہے اس کی ضرورت پڑے گی لیزر کی بھی ضرورت پڑے گی جی ہاں وی پی ایس اس کی بھی ضرورت پڑے گی اس کے علاوہ اگر بات کریں تو رسائن پاوٹر آتا ہے وہ اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے گوند چپکانے کے لیے چیئے اور گلیکسی پیپر آتا ہے جو وائٹ جیسا پیپر ہوتا نا جس کے اوپر آپ اچھی اچھی پرنٹنگ کر سکتے ہیں جیسے لوگ آپ کو آفر لیٹر دیتے ہیں ویزا دیتے ہیں یہ سب ضرورت پڑے گی جی ہاں اب یہ تو بات ہو گئی ہے اب بتا دوں دو سو پچپن لوگوں کے پاسپورٹ میں ویزا لگ چکے ہیں ایسے جی یہ بتا دوں نبی انڈین پاسپورٹ تھے ایک سو چوئیس نیپالی پاسپورٹ تھے گیارہ بنگلہ دیسی پاسپورٹ تھے جی ہاں ڈلی اوپس نے چھے ایجنٹوں کو گربدار کیا ہے جو نقلی ویزا بنانے کا ایک ہب تھا ریکیٹ ایک بڑیہ طریقے سے سنسالت کر رہے تھے چھے ایجنٹوں کو گربدار کیا ہے جس میں اگر نام کی بات کر تو سنجیو جلندر کا ہے لکھویندر انگر کا ہے راجبیر انیل پول دوسین تو راجکمار جی ہاں ان لوگوں کو پولیس نے گربدار کیا ہے آپ یقین مانیے جیتنے بھی آپ ویزا اپنے پاسپورٹ میں لگواتے ہیں اور فر لیٹر لگواتے ہیں سب کے سب فیک ہوتے ہیں اس کا پہلا ایکزامپل تو میں خود بیٹھا ہوں کہ آج تک جتنے بھی میں نے ویڈیو بنائے ہیں ٹوٹل ڈوکومنٹ میرے پاس فیک آئے ہیں وہ ایک آلک بات ہے کہ میں فیس مانگتا ہوں تو آپ میرے سے چیک نہیں کرواتے ہیں یہ لوگ خاص طور سے 99% لوگ 99% ویروپ یہ دیشوں کا کام کرتے تھے جو اوپر دیش میں نے بتایا ہے نا آپ کو کیونکہ آپ کو دبائی قطر تو جانا نہیں ہے آپ کو تو ویروپ دیشوں میں جانا ہے تو ان کو بھی پتا ہے کہ سب سے زیادہ کلائنٹ اپنے کو وہیں کے ملیں گے تو یہ سب سے زیادہ لوگ نکلی فرجی جالی ویزا لگا کے موٹا پیسہ کمانے کا کام کرتے تھے آپ یہ پکڑے کیسے گئے یہ بھی ایک اپورٹنٹ سوال آ سکتا ہے دیکھیں ڈلی کے جو ساؤت میں ڈی سی پی ہیں ان کو ایک انپوٹ ملا جانکاری ملی کہ ایسے یہاں پہ فرجی طریقے سے لوگ ویزا چھاپنے کا کام کر رہے ہیں تو جانکاری جھٹائی لوکیسن ٹریس کی ان لوگوں کی جال بچھا کر ان کو پکڑا گیا تو آپ یہ بات مانتے ہیں کہ آئے دن لوگ ایسے فرجی طریقے سے پکڑے جاتے ہیں آپ یقین مانیں جتنے پی آپ لوگ ڈوکومنٹ آج تک مجھے بیجے ہیں سب کی سب ویزا فیک نکلیں جی ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ لوگ ڈوکومنٹ مجھے بیجتے ہیں لیکن ڈوکومنٹ ایک دو ہی بندہ چیک کروا پاتا ہے کیونکہ یہاں تو پیسہ لگتا ہے پانسو ساتسو روپے تو آپ دے نہیں سکتے اجنٹوں کو آپ آرام سے دے دیتے ہیں انڈیا میں ایک کروٹ روپے کی روز ٹھکی ہوتی ہے پانسو سے ساتسو لوگوں کے ساتھ میں جی ہاں اسی لئے بار بار بھائی اس بک کے بارے میں چلاتا رہتا ہوں میں کہ اس بک میں آپ پڑھ لیں اس کو خرید لیں یا نہیں بھی خریدے تو کم سے کم سابدانی تو پڑھتے ہیں اس بک میں وہ سب کچھ دیا گیا جو میں نے ویڈیو میں بتایا ہے مین پاور اوفیس یہ اگر کوئی بندہ پڑھ گیا اس کو خرید لینا اور پڑھ لے تو اس کی گارنٹی ہے کہ یہ استطیق اس کے ساتھ تو ہونے والی ہے نہیں لیکن اس کے تو ہزار روپے خرچ کرنے پڑھتے ہیں میڈیکل کے نام سے دے دو اوفر لیٹر کے نام سے ریشٹیسن کے نام سے اور پیزا کے نام سے ایڈوانس کے نام سے وہ ایجنٹوں کو آپ دینے کے لئے تیار ہوتے ہیں کیونکہ یہ بک جس طریقے سے لوگ خریدتے ہیں محسوس ہوتا ہے آپ یقین مانو ہزاروں لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں بک ایک یا دو خریدتا ہے روز تو یہ استطیق ہے آپ لوگوں کی لیکن پھر بھی کوئی نہیں دے رہے درستہ ہے بھئی آپ اپنے آپ کو بچا لو تو بھی بہت بڑی بات ہے میرا تو میں مقصد ہی ہوتا ہے کہ ایسی نیوز آپ کو سامنے رکھیں بار بار آپ پک جاؤ پک جاؤ گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی ہاں کم سے کم پیر رکھنے سے پہلے کہیں ڈوکومنٹ دینے سے پہلے ساؤدانے تو برتیں تاکہ آپ کے ساتھ ہگی نہ ہو باقی یہ اسی لئے بتانے کا مقصد تھا میرا ویڈیو اچھا لگے تو بھئی لائک شیئر ضرور کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو مچھے جان کرے کے ساتھ جے ہی جے